نمبر ایک لہراتی بالوں کی شخصیت کی خصوصیت لہراتی بالوں کی شخصیت اگر آپ کے بالوں کی قسم لہراتی ہے تو آپ کی شخصیت کی خصوصیت ظاہر کرتی ہیں کہ آپ جو بھی آئے آنے دو کے خیال سے جیتے ہیں جو رہتا ہے رہنے دو جو جاتا ہے اسے جانے دو آپ اپنے سامنے آنے والی چیزوں کے راستے میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے آپ جو کام نہیں کر رہا ہے اسے جانے دینے پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پچتاوے یا تکلیف سے بھری سرک پر لے جائے گا آپ کو پسند ہے کہ آپ کے راستے رکاوٹوں سے پاک ہوں آپ اپنی توانائی کو ان چیزوں کے لیے بچانا پسند کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو جوش ہی اور اپنے اہداف کو حاصل کرتے ہیں آپ چیزوں یا لوگوں کو چھوڑنے میں جلدی کرتے ہیں جو آپ کی طرفتے کو سست کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک برے انسان ہیں اگر ممکن ہو تو آپ ہمیشہ لوگوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تاہم اگر کوئی چیز مردہ وزن بن جاتی ہے تو آپ تعلقات کو کاٹنے میں بڑے ہیں آپ کو بھی اپنی آزادی بہت پسند ہے آپ شاٹس کو کال کرنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو لاد پیار کرنا بھی پسند ہے آپ کو کنٹرول کرنا پسند ہے لیکن آپ کو کبھی کبھی گرفت کھونے میں بھی کوئی اتراز نہیں ہے آپ کو نئی چیزیں دریافت کرنے اور سیکھنے میں لطف آتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ صورتحال کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو آپ نے پہلے ہی اس پر قابو پانے کا کوئی راستہ یا حل نکال لیا ہوگا آپ کو شک ہو سکتا ہے لیکن آپ کبھی بھی اپنے لیے رہن کی پارٹی نہیں ڈالیں گے اگرچہ آپ اپنی کمپنی میں اکیلے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں آپ الا دیکھ بھال والے ہیں جتنی جلدی آپ اپنے بارے میں اس پلو کو قبول کریں گے اتنی ہی تیزی سے آپ اپنے لیے چیزوں کو ظاہر کر سکتے ہیں اگرچہ عام طور پر آپ اپنے حقیقی نفس ہونے سے باز نہیں آتے تاہم آپ کو اپنی مزید پوشیدہ خسلتوں کو اپنانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کے پاس ایک ایسا انداز ہے جو خوبصورت مزیدار لاپروہ مصہور کن اور نشاور ہے آپ جدید اور اسری کا مرکب ہیں جو چینی اور مسالے کی صحیح مقدار کی طرح ہے رشتوں میں آپ رومانویں ڈینر اور حفاظت سے بھرے پرانے اسکول کے رومانس کی تلاش کرتے ہیں نمبر دو گھنگریالی بالوں کی شخصیت کی خصوصیات دھنگریالے بالوں کی شخصیت اگر آپ کے بال دھنگریالے ہیں تو آپ کی شخصیت کی خصوصیات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کار پر ڈیام کینارے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں آپ ایک تابناک شخصیت کے مالک ہیں ایک متحرک بصیرت انگیز پر جوش محبت کرنے والے گرم جوشی بلا بلا رہنما بدی ہی اظہار خیال کرنے والے فرد کے بارے میں بات کریں آپ وہ فرد ہیں آپ تیزی سے سوچتے ہیں اور کاموں کو تیزی سے مکمل کرتے ہیں آپ یہاں اور وہاں تھوڑا سا ڈراما بھی شامل کرنا پسند کر سکتے ہیں اگرچہ آپ کو ایک چیز پر زیادہ دیر تک توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے آپ قابل رسائی لگ سکتے ہیں اور کوئی ایسا شخص جو اپنی آسطین پر اپنا دل پہنتا ہے تاہم آپ آسانی سے متاثر نہیں ہوتے آپ آسانی سے الفاظ سے بے وکوف نہیں بنتے آپ ایک مقناتی سی شخصیت کو خارج کر سکتے ہیں آپ کو باقس میں فٹ ہونا یا دقیانوسی تصورات پسند نہیں ہیں بات کرنے کے انداز میں آپ بہت پرکشش ہو سکتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ ایک گرمجوشی اور محبت کرنے والی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں آپ عام طور پر آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں تاہم جب دن کے معاملات کی بات آتی ہے تو آپ کی بہت حفاظت کی جاتی ہے آپ اپنی محبت کی دلچسپی کا مشاہدہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ ایماندار اور شفاف ہیں آپ اپنے لیے بات کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ کا ساتھی آپ کے نکتہ نظر کو سن سکتا ہے آپ کو دو چلوں والے لوگ پسند نہیں ہیں اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کا اعتماد طورتہ ہے تو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو طاقت اور لچک کے ساتھ گونجتی ہے گھو بگھرالی بالوں کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن گھو بگھرالی بالوں والے لوگ اکثر اپنے بالوں کے ساتھ کام کرنے اور انہیں خوبصورت بنانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں اسے ایک استیارہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کس طرح چیلنجوں پر قابو پاسکتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنی انفرادیت اور انفرادیت کو گلے لگانے سے باز نہیں آتے کلز کے کوئی بھی دو سیٹ بلکل ایک جیسے نہیں ہیں جو اس بات کی علامت کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ آپ کتنے منفرد ہیں جتنا زیادہ آپ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں اتنا ہی آپ اپنی جلد میں آرامدہ محسوس کرتے ہیں نمبر تین سیدھے بالوں کی شخصیت کی خصوصیت سیدھے بالوں والی شخصیت اگر آپ کے بال سیدھے ہیں تو آپ کی شخصیت کے خدوخال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بروسلی کے اس اتباس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ عمل کے ذریعے عملی خواب دیکھنے والے بنیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خواہش موجود ہے اور آپ صرف اس کا حل چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کو نہیں سنتے جو آپ کو نہیں کہتے ہیں جسے دوسرے لوگ غیر حقیقی سمجھ گرلت کر سکتے ہیں آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ایک عملی خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے ساتھ آپ کو خواہش اور حقیقت کی دو جہانوں کو ملانے کا چلنج پسند ہے آپ تصورات، خوابوں، خواہشات اور امکانات کی دنیا میں ایک پاؤنگ کے ساتھ چلتے ہیں جبکہ دوسرا پاؤنگ حقیقت میں زمین، وقت، پیسہ، جگہ اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی کوششوں جیسے وسائل کی تلاش میں ہوتے ہیں اس میں شامل کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے میں انتہائی منظم اور شدید ہونے کی آپ کے خصوصیات یہ تقریباً ناممکن ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں جس طرح آپ اپنے بالوں کے ہر اسٹرینڈ کو اس کی جگہ پر صاف رکھنے کا انتظام کرتے ہیں اسی طرح آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی تکلیف اور تکلیف آپ کو اپنے اداف کے حصول کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی آپ کو اکثر ڈاؤن ٹو اور اتھا اور حقیقتی کے طور پر دیکھا جاتا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے میں سیدھے ہیں آپ عام طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح منفی حالات میں اپنے آپ کو اکھٹا کرنا ہے آپ کسی سنجیدہ کمال پسند دو ٹوک اور کنٹرول کرنے والے کے طور پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں تاہم آپ کافی ملنصار پرسکم اور خوبصورت ہیں آپ کسی بھی صورتحال میں اپنے آپ کو حسن طریقے سے لے جا سکتے ہیں یقینن صورتحال کی شدت کے لحاظ سے مستثنیات ہو سکتی ہیں